میں صدر جمہوریہ کے خدبے کے موشن کے خلاف بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنی بات کا آغاز اس ملک کا نام لے کر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام لینے سے ہمارے ملک کے وزیعظم دڑتے ہیں اور کابتے ہیں اس ملک کا نام چائنہ ہے اور اس چین نے پینتالیس سال کے بعد بھارت اور چین کی سرد پر ہمارے بیس شفائیوں کو مار دیا اور ان کی موت ان کی شہادت رائے گا جانے دیری حکومت جس مقام پر ان کو مارا گیا تھا اس مقام پر آج بھارت کی فوج پی پی فور پی پی ایک تک ہم پیٹرولنگ نہیں کر سکتے آج ارونہ چل پردیش میں چین بھارت کے لیسی میں چین نے گاؤں کو بسا دیا یہ سرکار چین سے لفظی طور پر اس بات کا احتجاج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے بھارت کے لیسی کے اندر ایک گاؤں کو بنا دیا نکولہ سکم میں چین گھس رہا ہے آخر کیا ڈر ہے اس حکومت کو اور خاص طور سے وزیرعظم کو کہ وہ چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں بھئی ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے ملک کی زمین پر چین خبزہ کرتے جا رہا ہے اور بھارت کے وزیرعظم چین کا نام نہیں لیتے میں امید کرتا ہوں کہ جب وزیرعظم اپنا ریپلائی دیں گے تو وہ حمد دکھائیں گے اور چین کا نام لے کر کہیں گے کہ چین یہاں پر ان جگہوں پر گسا ہوا ہے سر چین آج بھی اپنا انفرسٹرکچر بڑھا رہا ہے وہاں پر فوج کو بڑھا رہا ہے میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب برف پگل جائے گی دوبارہ چین حملہ کرے گا بھارت کی فوج پر تو آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اور سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک آندولن جیوی ہوں میں ایک آندولن جیوی ہوں مجھے اس کا فقر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں الفاظ چاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطلت میں نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے سر کہ جس جگہ پر جس جگہ پر ہم کو انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا جو انفرسٹرکچر کی ضرورت تھی ہم نے غازی کور پر بنا دیا اور انا چل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی بھی ہے اور جو چین کی فوج سے برتاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفرسٹرکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے سر یہاں پر یہ تینوں خانون کو لینا پڑے گا واپس آپ کو آپ کی انا کو تھوڑا مٹانا پڑے گا اور تینوں خانون کو واپس لینا پڑے گا سر یہاں پر میرے کو ساہر لدیانیوی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے میں ساہر لدیانی کے ساتھ معذرت کے ساتھ اس شیر میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات پر کہ ساہر لدیانی کا شیر کتھوں تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کم یہ ساہر لدیانی نے کہا تھا آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شائر ہیں نہ شائر ہی آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کوئی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا خانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنبیدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشون اندہ بھارتی خواف طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیس سٹکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ایڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبہ کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے جب لوگ روڈ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نین حرام ہو جاتی ہے تو وہی آپ پیغام دے رہے کہ لوگ روڈ پر نکلے تو سرکار کہتی ہے کہ ہم دیڑھ سال تک خانون کو ملتوی کر دیں گے ارے آپ کیسا بولتے کیا اس ایوان کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہاں پر خانون اپنی طاقت کی بنیاد پر بناتے ہیں اور اس لوگ سبہ کی عظمت کو نستنابود کر دیتے ہیں تو یہ بات آپ نے پیغام دی کہ جب لوگ روڈ پر نکل کر آتے آپ درتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاء اللہ ہم دوبارہ روڈ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجاج ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں توڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیر کیوں نہیں کرتی اپیر کیوں نہیں کرتی ایک کرمنل ایک سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیر اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے کہ بیٹا کاشی متورہ میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپیر نہیں کرنا چاہتے بابری مسجد ڈیمولیشن کیس کو کیا آپ انصاف پسند نہیں ہیں کیا آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑ رہنا چاہتے کہ آپ ظالموں کو جیل میں نہیں بھی جانا چاہتے جنہوں نے چھے ڈیسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا آپ کی خاموشی اس بات کا اخرار ہے کہ آپ تشدد پسند ہیں آپ جبر کے نام پر آپ کے پاس خانون کی بالازستی کا کوئی رول نہیں ہے سر چوتہ پوائنٹ اندولن جیوی پیرسائٹ سر جمہوریت کی بخا کے لیے سنویدھان کی بخا کے لیے اندولن کرنا ضروری ہے اور وزیر آزم یا کوئی برسر اقتدار جماعت کے لوگ اگر اندولن جیوی پیرسائٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس طرح آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو کاخروجس کا ترمائٹس کا اس کے بعد بیس اس کے بعد بیس میلین آپ دیکھتے ہیں کہ دو میلین سے زیادہ یہودیوں کو گیاس کے چمبر میں ڈالا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں وہی جرمنی کی تاریخ کو دوننا چاہتے ہیں اور سر آپ سن لیجئے جی سر کیا سر بولتے سے میں ہاں سر آپ آگے نہ سر آپ پروٹیکشن ہیں مجھے اب تو کوئی فیکر کی بات نہیں ہے اور کھل کے بول سکتے آپ آگے سر سپیکر آگے ہیں سر اب تو کیا ہے سر آپ ہمارے لیے ہیں سر یہاں پر آندولن جی بھی آندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشم کش ہے انخلاب سر اب فورن پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کونسی فورن پالیسی آپ کی بھارت کے اطراف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جاپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو آپ کے نور نظر کو آپ کے چہیتے نور نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنائیں دیں گے ٹرمینل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیر آزم کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ پڑوس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے چین بنگلہ دیش سے کوویٹ کی بات کرتا ہے افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے غنی حکومت کو سپورٹ کرنے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا سر ایف ڈی آئی کا مطلب آپ سمجھاتا ہوں ایف ڈی آئی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فیوری کو بریٹ شرمن جو امریکہ کے ریپرنٹیٹے ان کے پاس بھارت کے امریکہ کے سفیر گئے تو بریٹ شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیسفل پڑس کرنا چاہیے کون ہوتا ہے بریٹ شرمن جو بھارت کو سکھائے یہ ایف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹھ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا تین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ ایف ڈی آئی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا بات کشمیر کی آئی کون ہے امتیاز کون ہے ابرار کون ہے ابرار ان کو شوپیان میں انکانٹر پر مار دیا گیا پروف ہو گیا اور بریگیڈیر آرہ سیکٹر کا جس نے ان کو ٹرریس کہہ کر مارا اس کو آواڈ دیتی ہیں آپ سر ان مرنے والے کشمیریوں کے لیے کون روئے گا کیا وزیراعظم روئیں گے کیا وزیراعظم روئیں گے کیا کوئی روئے گا اچھا سر ایک اور بات ایک اور بات سر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے ارے کونسی شادی کی بارات ہے کہ اٹھارہ لاکھ کروڑ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کروڑ یہ سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں آپ واہ واہ معنی واقعہ میں آپ کے اقنامک پالیسی کو سلام کہ اٹھارہ لاکھ کروڑ ٹیکس میں ملتے ہیں چھتیس لاکھ آپ لوگ شادی میں خرشتے ہیں مبارک ہو آپ کو بڑی شاندار گھر ہے یا شادی کا اچھا سر ڈلی کا لائن آرڈر ایک سال میں تین بڑے دنگے ہو گئے ایڈوکیٹس پولیس اس کے بعد سی ڈبل اے کا رائٹ ہوئے پچاس سے زیاد اس میں لوگ مارے گئے بیس سے زیاد مساجد کو نقصہ نے جلا دیا گیا چھبی جنو سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے دو منٹ سر کہا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے آپ کی سرکار ہے آپ کا ہم منسٹر آپ روک نہیں پا رہے آپ کی کمزوری اور آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ میں دور اندیشی نہیں ہے آپ اس کو علاو کر رہے ہیں اور فیضان کے خاتل کون ہے کیوں نہیں پکڑا فیضان کے خاتل کو آپ نے اب تک جن بچوں کو روٹ پر مارا جا رہا تھا جنگن من بولا جا رہا تھا ایک طرف تک نہیں پکڑے آپ اچھا سر آخر میں میں آپ کو یہ بات دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسپیریشنل ڈسٹرکس گیارہ میں سے بیس بیک ورڈ ڈسٹرکس دیتی آئے ہو کہ مسلم ڈومنیٹڈ ہے سر سیمانچل میں کٹھیار پورنیا رہیہ ہے سر پورنیا کا ائرپورٹ سیویل ٹرمینل کا کام کیوں نہیں ہوتا سر اب آجائیے سر مائنورٹیز پر تین سکولرشپ سکی میں میں پکار رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈیونڈ کرو سرکار نے دو ہزار بیس ہکیس میں تین سکولرشپ کے لیے دو ہزار دو سو پینسٹھ کورڈ کا اعلان کیا کتنے پیسے آپ نے دیئے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس چار سو چیس کورڈ روپی کس کو جھوٹ بنا رہے ہیں آپ پڑھئے آپ لوگ اچھا سر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو کتنے مائنورٹی سکولرشپ نہیں ملی فورٹی ٹو لیک تٹی سکس تھاؤزن مائنورٹی سکولرشپ نہیں ملی اور سب سے زیادہ ہلی ٹریسی مسلمانوں کی یہ لیڈیز کی آپ بھولتے نہیں ہیں اسی لئے سر میں آخر میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آندولن ہوگا نائنصافی کے خلاب آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیر آزم میں دلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے ظلِ الٰہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے ڈال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لئے شاعر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمانِ خنجر لہو پکارے گا آستی کا بہت بہت شکریہ سر